کون ہوگا راجستان کا مکھے منتری پی ایم موڈی اور امیت شاہ کے من کی بات کون جانتا ہے راجستان میں مکھے منتری پت کو لے کر کئی ناموں پر چرچہ چل رہی ہے جن میں سے پرمکھ ہیں پور مکھے منتری وصندرہ راجہ سندیا بابا بالکنات تو ایک اور مہارانی دیا کماری گھجیندر سنگھ شیخاوت اور چھپے رستم اوم بیڑا کے ساتھ ہی راجیندر سنگھ راٹھور اور جن میگھوال تو کچھ لوگ اشنی ویش رو کا نام بھی اچھال رہے ہیں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کس میں کتنا ہے دم اور کون کتنا ہے نریندر موڈی اور امیت شاہ کے نزدیک یہ جو نام آپ دیکھ رہے ہیں بی جے پی ان کے علاوہ بھی کچھ چوکانے والا کر سکتی ہے کیونکہ بی جے پی ہمیشہ سے ایسا کرتی آئی ہے ایسے میں اگر کوئی اور نام بھی آ جاتا ہے تو چوکی ہے مت کیونکہ جتنے بھی وشلے سک اور تتھا کتت وشلے سکت گئے ہیں سبھی کو دھتا بتاتے ہوئے بی جے پی نے پہلے بھی چوکانے والے نرنے لیے ہیں ایسے میں کب کیا ہوگا یہ بات صرف موڈی اور امیت شاہ ہی جانتے ہیں باقی تو صرف قیاس ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم اپنے سب سے مجبوط دعویدار کی اور چلتے ہیں لیکن کئی لوگ انہیں سب سے کمجور دعویدار بھی مانتے ہیں خیر جو بھی ہے یہ ابھی بھی سب سے طاقتور ہیں بھلے ہی کیندر کا نیترت انہیں جادہ پسند نہیں کرتا ہو ان کا نام ہے مہارانی وسندرہ راجے سندھیا کیندر کو یہ اپنی طاقت جب تب دکھاتی رہتی ہیں رائستان میں دو بار کی مکھے منتری رہے چونکہ وسندرہ راجے سندھیا کے بارے میں کہا جاتا رہا ہے کہ وہ آلہ کمان کی پسند نہیں ہے اس لیے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ نہیں تو کون وسندرہ راجے پورے چناؤ میں راجے کی ان نیتاؤں میں سے ایک ہے جنہوں نے اپنی سیٹ سے باہر جا کر بی جے پی امیدواروں کے لیے لیکن کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بی جے پی آلہ کمان اور وسندرہ کے رشتے بہتر نہیں ہیں وسندرہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آر ایس ایس میں ان کی اچھی پیٹ نہیں ہے لیکن وسندرہ راجے رائشتان کی دو وار مکھے منتری رہ چکی ہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کے قریب پچاس پچاس نیتا پارٹی کی اور سے چناؤ لڑے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر کو جیت ملی ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر پچاس ویدھائکوں کا سمرتھن جھٹا لیتی ہیں تو بی جے پی آلہ کمان انہیں درکرار نہیں وسندرہ راجے کے بی جے پی آلہ کمان سے ان کے رشتے اچھے نہیں ہیں بی جے پی مدھ ہے پردیش میں سیورا چوہان چھتیسگڑ اور رمان سنگھ میں نہیں بدل سکتی لیکن رائے ستھان میں وسندرہ کو آنے دینا نہیں چاہتی یہ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہا جا رہا ہے کہ وسندرہ راجے کے تیس سمرتھک نردلیہ امیدوار کے طور پر اترے ہوئے تھے اس وار کے چناؤں میں آٹھ نردلیہ امیدواروں کو جیت ملی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اشوک گہلوت اور وسندرہ راجے دونوں نے باگی امیدوار کھڑے کیے اور ترشنکو ویدھان سوا کی اس تکی میں جیتے ہوئے ایسے امیدوار ان لوگوں کا سمرتھن کریں گے لیکن اب نردلیوں کی کوئی بھومی کا نہیں رہی کیونکہ بی جے پی پونڈ بہومت میں آ گئی اگلا نام ہے راج پریوار کی پرمک چہرہ مہارانی دیا کماری کا رائے ستھان میں سی ام وسندرہ نہیں تو کون کے سوال پر جب ہم نام آگے کچھ دیکھتے ہیں تو ان میں بڑا نام آتا ہے مہارانی دیا کماری راج سمند کی سانسط دیا کماری بھی وسندرہ راجی کی طرح راج پریوار سے آتی ہیں اور انہیں پی ایم نریندر موڈی سمیت پورے بی جے پی آلہ کمان کا پسندیدہ مانا جا رہا ہے یہ ان کے پکش میں جاتی ہوئی بات دکھائی دے رہی ہے دیا کماری جیپور کے راج پریوار کی بیٹی ہے جیپور کی پور راج ماتا گایتری دیوی کا اندرہ گاندھی سے چھتکس کا آنکڑا رہا ہے ان کی ماں پدونی دیوی اور پتا لندن کے بہترین سکولوں میں پڑی ہے وہ جیپور کے سٹی پیلیس میں رہتی ہیں اور آمیر کے اعتحاسک جیگڑ کلے مہاراجہ سوائی مان سنگھ دیتی ہے میوجک پرسٹ اور کئی سکولوں کا سنچالنگ پارٹی نے اس بار دیا کماری کو جیپور کی اس ودہ دھر نگر سے ٹکٹ دے کر چوکا دیا جہاں بہرون سنگھ شیخہوت کے داماد نرپت سنگھ راجوی تینوار سے لگاتار ودھائک بن رہے ہیں وہ اس لیے بھی مکہ منتری کا چہرہ ہو سکتی ہے کیونکہ مہارانی کو راج کماری سے ریپلیس کرنا کہیں اچھا مانا جائے گا لیکن ایک سب سے بڑا جو نام آ رہا ہے وہ ہے بابا بالک ناث انہیں راجستان کے یوگی آدیت ناث بھی کہا جا رہا ہے الور جلے کی تجارہ سیٹ پر بی جے پی امیدوار رہ تک اسٹھل بوہر ناث آسرم کے مہنت ہیں بوہر مٹ کے آٹھویں مہنت کو یا اتر پردیش کے یوگی آدیت ناث کی ترہے دیکھا جا رہا ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ بی جے پی آلہ کمان انہیں راجستان کی سی ایم کی کورسی دے سکتی ہے پر ان کا نام سی ایم کے دعویدار کے طور پر تیجی سے اوبرا آئے کچھ سروے بھی ایسے ہوئے ہیں جہاں واسندرہ راجے کو پچھاڑ کر ان سروے میں یہ بی جے پی کی اور سے نمبر ون امیدوار بتائے گئے ہیں اب ایسا مانا جاتا ہے کہ جو بابا بالک ناث ہیں وہ او بی سی سے آتے ہیں یادب ہے وہ تو ہو سکتا ہے بی جے پی ان کو ایک او بی سی کے طور پر وہاں پیش کریں بابا بالک ناث نے کانگریس کے عمران خان کے خلاف میدان میں تھے اور اس سیٹ پر خود یو پی کے سی ایم یوگی آدیت ناث نے پرچار کیا تھا اور یوگی آدیت ناث نے پرچار کے وقت کہا تھا کہ ایک اور یوگی رائستان میں آئے گا اور جہادیوں کا ناش کرے گا یہی پر انہوں نے بھارت کے کٹر پنتھیوں کو ہماس سے چوڑتے ہوئے اسرائیل کے پخش میں بھی بیان دیا تھا بالک ناث الور لوگ سوا سیر سے بھاری بہومت سے جیت چکے ہیں بابا بالک ناث یادب ہے یادب مولت ہے او بی سی جاتی سے آتے ہیں جاٹ وشنوی سکھ او بی سی کے برخ بنچت او بی سی کا پرتی نیلیتو کرتے ہیں ابھی تک ان پر کوئی آروپ پرتی آروپ نہیں ہے اور وہ ویوادوں سے بہت دور ہیں اور بڑے ونمر کہے جاتے ہیں ایک اور نام چل رہا ہے رائستان کے ورشت نیتا غزیندر سنگھ شیخابت کا پارٹی کے بھیتر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ وسندرہ راجے کے ویروہ دی ہے جودپور سیت پر سیم اشوگ گہلوت کے ویٹے ویبھب گہلوت کو ہرانے والے شیخابت کے اندر میں منتری شیخابت جی گہلوت سے ٹکراتے رہے دونوں ایک دوسری کے خلاف تیکھی پرتی کریا جاہر پہلے بھی کرتے رہے شیخابت جی پہلے بھی گہلوت سرکار کو گرانے کی کوشش کے آروپ لگتے رہے اور اس وقت کچھ بیوادوں میں بھی آئے شیخابت جی کانگریس نیتا بھوبرلال شرما کے ساتھ ایک کوئی کتھت آوڈیو سی ڈی کلپ پرکرن جو رہا وہ کافی چرچہ میں رہا تھا رائشتھان کی سب سے ہوت سیت کہی جانے والی جو ادھپور لوگ سوا سیت اور مکھے منتری اشوگ گہلوت کے گڑ کہے جانے والے شیتر میں کانگریس کو پٹھنی دینے والے گجندر شیخابت کے اندر میں منتری ہونے کے ساتھ وہ مانا جاتا ہے کہ بڑے مہتوان کانکشی ہیں اور وہ بڑے پد کی چاہاں رکھتے ہیں وسندرہ راجہ کے سرکار کے وقت سے ہی یہ ان کی چاہت برقرار ہے کئی لوگ کہتے ہیں وسندرہ راجہ نے انہیں ہاتھ نہیں رکھنے دیا اس پر بھلے وہ ناکام ہو گئے لیکن انہوں نے امید نہیں چھوڑی اور وہ راجدھانی اور پردیس کے بعد دلی میں بھی پہنچے اور دلی میں ہندر سرکار میں منتری تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ سی ایم بنائے جا سکتے ہیں شیخ آبت جی کیونکہ وہ چناؤوں میں کافی سکریے رہے اور خود کو ایک مجبوط دعویدار کے طور پر پیش کرنے میں ہچک نہیں رکھتے ہیں یہ ایک سبحاوک نام ہے لیکن ایک بڑا چھپا رستم نام سامنے آ رہا ہے وہ ہے لوگ سبحا کے سپیکر اوم ویرلا انہیں بی جے پی اور سنگھ کے نیتاؤں کا قریبی اور وشواص پتر سمجھا جاتا ہے ویرلا پردھان منتری نریندر مودی گرہ منتری امیشا کے کافی قریبی ہیں وہ دوہزار تیرے سے دوہزار آرٹھ کے دوران وسندرہ راجے کی سرکار میں مکھے منتری رہنے کے دوران سنسدی سچی رہے ہیں وہ دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرے میں ویدان سبح چناب جیت چکے ہیں دوہزار چودہ میں انہیں لوگ سبح چناب کا ٹکٹ ملا اور دوہزار انیس کے لوگ سبح چناب ملی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ بڑے لوگ پروفائل رہتے ہیں لیکن ان کی جمینی پکڑ بڑی مجبوط ہے ساتھ ہی وہ پارٹی اور سنگھ میں بھی بہت اچھی پکڑ رکھتے ہیں آلہ کمان ان کے نام پر ایک مد ہو سکتا ہے لیکن ایک اور بڑا نام راجیندر سنگھ راٹھوڑ جو کہا جاتا ہے کہ راجنیت جوڑ توڑ کے بڑے ماہر کھلا راجستان ویدھان سبھا میں ویپکش کے نیتا راجیندر سنگھ راٹھوڑ اس بار شروع سے کہتے آ رہے ہے کہ بی جی پی کو اس بار ستہ میں آنے سے کوئی نہیں رکھ راٹھوڑ رائستان یونیورسٹی کے چرچت شاتر نیتا رہے 68 ورشی راٹھوڑ یہاں پارٹی کے اتار چڑھاو میں ساتھ رہے راٹھوڑ وسندرہ راجے کی دونوں سرکاروں میں کافی طاقت وقت منتری رہے لیکن کیندر میں بی جی پی کے اندر بدلے شکتی سنتولن کو دیکھتے ہوئے وہ دلی کے قریب ہو گئے اس لیے سی ام پد کے لیے ان کی دعویداری بھی مجبوط مانی جا رہی ہے بی جی پی کے اندر ان کی لچلی راجنیتک شیلی نے ہی انہیں پرسندگی اور سی ام پد دعویدار بنا رکھا لیکن جیسے ہی وہ ڈلی میں بی جی پی کا شکتی سنتولن نئے سرے سے تیہ ہوا وہ ڈلی کے بھی قریب ہوئے کانگریس کی سرکار بننے پر ہوئے اپن نیتا پرطی پکش بن گئے نیتا پرطی پکش گلاب چند کٹاریا رہے کٹاریا کے اسمکہ راججپال بننے پر راٹھوڑ کو کچھ سمیہ بعد ہی نیتا پرطی پکش بنا دیا گیا راہ سنگھ شیخ اور اشو گہلوت کی شیلی والی راج میں وہ کافی فٹ ہے اور لوگ لوگوں سے ان کا جڑا کافی سنگھ بی جی پی میں شامل ہوئے راٹھوڑ بی راٹھوڑ سنگھ شیخ شیخ کمان کے نزدیک ہے کل ملا کر جاتی گت سمیہ کرنوں کے ماہر مانے جاتے ہیں جوڑ توڑ کی راج نیتی میں وہ کافی گہرے خلاڑی مانے جاتے ہیں ایک اور نام چل رہا ہے ارجن میگ بھال جو بی جی پی کے بہت بڑے دلیت چہرہ ہیں رائستان میں اگر کانگریس نے پچھڑی جاتی سے آنے والے اشو گہلوت کو مکہ منطری بنائے رکھا تو بی جی پی ارجن میگ وال کو سی ایم بنا سکتی ہے یہ بھی کافی چرچائیں چل رہی ہیں پورو آئی اے ایس اور کیندری کانون اور نیائے منطری ارجن میگ وال بی کا نیر سے سانسب ہیں اور پارٹی کا دلیت چہرہ ان کے ساتھ خاص بات یہ ہے کہ رہی ستھان کے دلیتوں میں ان کی جاتی کے سب سے ادھک بوٹ ہے بیوروکریسی میں رہنے والے ارجن میگ وال جمین سے جنے نیتا مانے جاتے ہیں جو اس پد تک پہنچے ہیں جہاں کبھی بی آر امبیڈ کر رہے کئی لوگوں کا ماننا ہے جب وہ بی جے پی میں آئے تو اس میں کانگریس کی ترہ انسوچ جاتی کے نیتاؤں کی لمبی بھیر نہیں تھی لہٰجہ انہیں تیجی سے آگے بڑھنے کا موقع ملا اور دوستانہ سبحاب سے جگہ بنانے میں کام کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ پچھلے دنوں جب ایک دلیت کو مکھے سوچ بنایا گیا تو بی جے پی نے اس کا شرے لیا تھا انہوں نے اس کا ورود کرنے والی کانگریس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ نہیں چاہتی کہ کوئی دلیت اس پد پر بیٹھے اس لیے ہو سکتا دلیت یا او بی سی امیدوار ہو چکتا ہے رائشتھان چناپ کے نتیجوں کے بعد حالات پہلے جیسے نہیں پرانی اس ستی میں کافی بدلاؤ آگیا ہے ایک اور نام چل رہا ہے رائشتھان کی راجنیتی میں وہ ہیں ریل منتری اشنی ویشنا پارٹی کے دگج نیتاؤں کے مقابلے نئے اُبھرتے نیتا بھی سی ام پد کی ریس میں ہے لیکن بی جی پی سے جڑاؤ رکھنے والے بی جی پی آلہ کمان کے قریبی پرانی ستھان کے ستھانی پارٹی نیتا بھی کہہ رہے ہیں کہ مکھے منتری کون ہوگا اس کا بھی کوئی سنکھے حریانہ میں منوحر لال خٹر یو پی میں یوگی آدھ تینا آسم میں ہیمنت بیسو سرما یا پتراخند کے پشکر دھامی کو سی ایم بنائے جانے سے پہلے کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کسی انہیں دی جا رہی ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسے میں چوکانے والا نام اشمینی ویش رف سی ایم کے طور پر ہو سکتے ہیں اور بی جے پی آلہ کمان ایک بڑا ہی الگ داؤ کھیل سکتی ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ چونکہ آدی ہلانکہ امہ باتھر کی عمر کافی زیادہ ہو رہی ہے لیکن بیچ بیچ میں ان کا نام بھی اوڑتا رہا رائستان میں سی ایم کے نام پر تمام نام آ رہے ہیں لیکن ابھی کوئی فائنل طور پر نہیں بتا سکتا کہ کون ہو سکتا ہے صرف نریندر موڈی اور امیش شاہ کے علاوہ کیونکہ ان کا جو کام کرنے کا سٹائل ہے وہ ہمیشہ چوکانے والا رہا ہے اور اب بھی وہ چوکانے والا ہو سکتا ہے اس لیے آپ بھی بتائیے کہ کیا ہو سکتا ہے